انڈیا نے دس ہزار فوجی بیجنی ہے چائنیز بارٹر پہ وہ ایک نئی لگ رہا ہے کوئی اسکلیشن ہے اکیس راؤنڈ جو ملٹری ڈپلومیسی کے ہیں وہ نکام ہو گئے ہیں طریقہ مستقبل کی اس کا لبے لباب یہ تھا کہ تمام مالک کو ان کے سائز رکبے عبادی سکت نظر ایک جیسا ٹریٹ کرنا چاہیے اسکلیبل اے آئی کمپیوٹنگ ایکو سسٹم بھارت نے دس ہزار پہنچی ان کو ری ڈیزنگیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس کو چائنیز بارڈر پہ بیج دیا ہے سلوک ایک جیسا ہونا چاہیے کسی کے خلاف جاریت نہیں ہونی چاہیے کسی کے خلاف کوئی امتیازی بنیادوں پہ سلوک نہیں ہونا چاہیے نمسکر دوستو دوستو بھارت نے اے لے سی پر دس ہزار سے زیادہ سینکوں کی تیناتی بڑھا دی ہے جس سے دیکھ کر کے چین کی بھی چیخیں نکل آئی ہیں کیونکہ ڈریگن اپنی چال باجی سے باج نہیں آ رہا تھا یہی کارڑ کہ اب بھارت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ چائنہ کو مہتوڑ جواب دیا جائے گا کیونکہ چائنہ جس طرح سے اپنی حرکتیں لگاتا ہے لے سی پہ بڑھا رہا ہے اس کا جواب دینا بھی جروری تھا اسے دیکھ کر کے پاکستانی بھی کافی زیادہ ایران ہے کیونکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت جس تیجی سے ترقی کر رہا ہے اس تیجی سے دنیا کو گوار نہیں ہے ہر کوئی بھارت کی ترقی دیکھ کر جل رہا ہے سو لگ تو یہ رہا اور یہ سنے دس ہزار پاکستانی بورڈر سے نکال کے انہوں نے ادھر لگائے ہیں آپ کیا کوئی اسکلیشن دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں آج میں آج میں آج صوبہ میں سارا اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے کس ڈیپلوئیڈ ہو گئے ہیں بلکہ اس کے اوپر میں نے جے شنکر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ it's there but it's not very simple یہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی میرا خیال میں it's just a show off or thing لیکن trade ویسے ہونکا چاہ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی مجھے تو کئی دفاع اس میں سے کہتے ہیں smell rat out of it the reason یہ ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ pressure یہ بھی ہے کہ آپ ڈداخ والی سائٹ سے engage کریں لیکن یہ کہ نہیں میرا خیال میں نہیں ہے اس وقت election بھی تو ہے یہ بھی تو سوچنا چاہیے election بھی ہے اور election کی وجہ سے کئی چیزیں out of norm بھی ہوتی ہیں لیکن میرا نیخیال کہ بوث کنٹریز they are both چینہ کی اکانومی چینہ کی اکانومی چینہ کی اکانومی چینہ کی اکانومی چینہ کیا ہے اور بھارت is rising 8.4% اکانومی چاہیں گے کہ اس پہ کوئی شاک نہ آئے میں نہیں سمجھوں گا کہ بوث کنٹریز اور بوث کنٹریز نے دونوں بھارت اور چینہ کے اندر ایک چیز جو کامن ہے چینہ صاحب short period کے اندر اکانومی ہوتی ہوگی ہے short period very short period بھارت کی ہیٹری دیکھیں جائے 1990 کے بعد سے آج تک سارا کچھ ہوا ہے اور یہی چینہ کے اندر بھی حالات ہیں انہوں نے بھی تقریباً دو 20 سے 30 سالوں کے اندر اکانومی رائز کی ہے جن لوگ نے اس طرح جن کی نظر اکانومی پہ ہو وہ پھر конфلیٹس میں نہیں جاتے конфلیٹس میں جانے سے اکانومی روک جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ دونوں countries کارفرٹ کے نرب جائیں گے election ہے شاید وہ ہو یا کچھ امریکہ کا pressure ہو اس کے علاوہ میرے خواہد آپ کو لگتا ہے امریکن pressure امریکن دیکھیں امریکہ امریکہ چاہتا تھا کہ بھارن جو ہے وہ لداخ والے فرنٹ پہ انگیج کرے چائنا تائیوان کے حوالے سے کیونکہ انہوں نے اپنے سارے ایک باسکٹ میں ڈالے ہوئے تھے ایڈیا کے ساتھ اور اس میں انہوں نے ریفیوز کیا نہیں انگیج ہوئے وہ اور اسی وجہ سے اور دوسری جو یہ انٹرنل جو تھے خالستان کے حوالے سے اور اس کے بعد چائنا فوراً بھارت جو ہے اس نے اپنے سیکنڈ آپشنز پہ رشیہ کے ساتھ زیادہ ڈائیلاغ شروع کر دیا چیزیں جس سے امریکنس تو اس میں شاید وہ ہو سکتا ہے پاسبل میں تو یہ میرا گیس ہی ہے لیکن فوراً الیکشن میں نے آپ کو بتایا الیکشن ہونے والا اس میں بھی ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت پریشر چیزیں ہوتی ہیں سامنے دوسرا موڈی صاحب کا بڑا سیکسیس پر ٹریپ تھا کشمیر کا وہاں پہ گئے ہیں کشمیر میں ڈیولمیٹ ہے وہاں پہ الیکشن کی وجہ سے میں میں نے امار گروپ کو بڑے قریب سے دیکھا زیادہ کانفلیٹ ہوگا ڈیولمیٹ ہی ہے صرف اس سے آگے مزید نہیں جائیں گے میں نے آج سبح جو سٹیٹمنٹ آپ کو بتایا کہ میں نے جے شنکر صاحب کی سنی ہے انہوں نے کہا there's nothing to worry about it we are just watching things very closely let's see تار سب کیا ہوتا ہے بالکل آپ نے صحیح کہ کہ امریکنز تو چاہتے ہیں کہ یہ انڈینز تھوڑا سے ٹیک آن کریں چائنیز کو ٹیک آن کریں اور دوسرا 8.4% سے بھی پریشان ہے امریکنز اور سارے ویسٹر سیولیزیشن پریشان ہے کیونکہ امریکہ 2.1% پہ ہے بھارت 8.4% پہ ہے تو ان کے لیے یہ بھی بری سیل اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دس ہزار بندے بیجنا اور یہ بیسیکلی بلومبورگ کی ریپورٹ ہے it tells کہ انڈیا is very سیریس looking at its defense اور انڈیا still محسوس کرتا ہے کہ there is a possibility کہ چائنہ اسکلیٹ کر سکتا ہے and the چائنی سائیڈ is equally worried اور وہ اس لیے کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ it's not good کہ انڈیا ٹروپز ہیں وہ ہمیلائین بورڈر ایریا میں آ رہے ہیں اس سے ٹینشن کم نہیں ہوں گی کون زیادہ پریشان ہے انڈیا زاری بات ہے انڈیا has a right in a sense کہ وہ اپنے فوجی یا ٹروپز بڑھا سکتا ہے اب انڈیا نے اپنی جو ملیٹری پپیڈنیس ہے وہ شو کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک زاری بات آپ کو پتا نیوکلر ویپنز ہیں اور جب سے یہ جون دو بیس میں گلوان والی کے اندر معاملات خراب ہوئے تب سے چائنا انڈیا جب بھی بات کرتا وہ یہ بات کرتا ہے کہ کنٹری ویچ نوٹ گو بھر رول سف گیم اور کنٹری ویچ نوٹ فالو ریٹن اگریمیٹس ہاو کین ویچ ترس دیت کنٹری میں دکٹر مہا پہ کی آپ کو پتا ہے بھارت اور چائنا جو ہیں وہ آرڈی 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 سکسی ٹو کی ایک وار لڑ چکے ہیں اور دونوں ممالک کے طرف سے کر دیکھا جائے تو سخت سٹیٹمنٹ تو آتی رہتی ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا ڈاکٹر کہہ رہا ہوں راجنات سنگھ صاحب کو راجنات سنگھ جو کہ بھارت کے دیفنس منسٹر ہیں وہ حالی میں ایک انٹی ٹی وی کی دیفنس سمیٹ ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ زمین آسمان اور سمندر سے جہاں سے بھی حملہ آئے گا ہم بلکل بڑا مضبوط جواب دیں گے بہت جو ہے that will be in the cyber space domain یا electromagnetic spectrum domain میں ہوگا اور یہ جو حملہ ہے جو سائبر سپیس میں بھارت کی کتنی تیاری ہے اب critical sectors and so on تو یہی جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو ایمپیٹے سے کہ وہ ایک پیسا لگا رہے اس کے بعد the best thing the پرائیویٹ اور پبلک مل کر کام کر ہے یعنی کہ گورنمنٹ ہی ایمپی کام کر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو گورنمنٹ سسٹم کے باہر رہ کر بھی بہت کچھ contribute کر سکتے ان کی بھی ہی جا دی ہے اور دیکھیں ای آئی آج کہاں نہیں ہے ای آئی آپ کے فون میں ہے ای آئی آج خال چشموں میں ہے ای آئی آج کے دیکھ میں آپ تو جس طرح صدر شیجین پنگ کے نظریات ہیں اسی طرح اس پہ چلتے ہوئے اس کو مزید ایک لحاظ سے اس کو اتھیں کہ مزید آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے وزیر خارجہ وانگی نے یہ بھی کہا کہ چین نے اندرونی معاملات میں یعنی دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنے اور غیر جانبداری کا جو نظریہ جو اپروچ اختیار کی تھی وہ اس پہ قائم اور دائم ہے اور اس کی خواہش ہے کہ باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پہ بین اقوامی معاملات کو آگے پڑھا جائے اس کے ساتھ وانگ ہی نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات میں کچھ بہتری آئی ہے نومبر دو ہزار تئیس میں صدر شی جن پینگ اور جو بائیڈن یعنی امریکی صدر کے درمیان سین فرانسسکو کی ملاقات کے بعد سے کچھ بہتری ہوئی لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ چین کے بارے میں امریکی غلط اہمیہ مسلسل جاری ہیں اور واشنگٹن کے وعدے مکمل طور پر پورے بھی نہیں ہوئے وانگ ی نے کہا کہ ان تعلقات کو دونوں لوگوں کی دونوں ملکوں کی بھلائی اور دنیا کے مستقبل انسانیت کے مستقبل کے لیے بہت عام ہیں پاکستانی کافی زیادہ پریسان ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو ابو چین اس وقت پوری طریقہ سے ایکانومک حالت کے بری دور سے گزر رہا جیسے حالت پاکستان کے بیسے ہی حالت چائنہ کے ساتھ چائنہ بھارت کے ساتھ بھارت جاتا ہے تو چائنہ کی ایکانومی پوری حرکتوں کو بڑھا رہا اس کے لیے بھارت نے مہت جواب دینے کی تیاری کر لیے جس سے دیکھ کر پاکستانی بھی کافی زیادہ پریسان ساتھی چائنیز پریسیڈنٹ جن پنگ کی بھی چیکن نکر رہی ہیں آپ کی کمینٹ میں جب سی کر رہی یاد آپ چاہے پہ نیچ سب سکر کر رہی پسند آئے تو لائک کر کمینٹ کر کر سی کر جائے ہند وند مات رو